اسلام علیکم ڈراما سریل جانی سار کی لیٹسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سر فراز جو کہ نہیں چاہتا کہ وہ فضا کے ساتھ شادی نبھائے اب تو وہ باپ بھی بننے والا ہے لیکن اب اس کا دماغ مزید خراب ہو رہا ہے کہ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو پھر فراز کا باپ فضا کو طلاق نہیں دینے دے گا اور یہ رشتہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی نبھانا پڑے گا اصل میں فراز کی ایسا کرنے کی وجہ ایک ہی ہے وہ ہے دعا کیونکہ وہ دعا کا مجرم ہے اور کبھی اس کا آمنہ سامنا دعا سے ہو گیا اور فضا یا گھر والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ دعا کے ساتھ یہ سب کرنے والا فراز تھا تو وہ برا فس جائے گا خود کو بچانے کے لیے فراز فضا پہ ظلم کیے جا رہا ہے فراز جتنا چاہے بھاگ لے لیکن قدرت برے لوگوں سے انتقام لے کر ہی رہتی ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے فراز کس طرح خود بخود نو شرمہ کے پاس کھنچ کر چلا آیا ہے اس کی کمپنی میں جوب کر رہے کیونکہ اس کی حقیقت کھلنے کے دن قریب ہیں فضا پر کی جانے والی زیادتیاں اور دعا کی زندگی برباد کرنے تک کہ سب ہی ادھار فراز کو سود سمیت لوٹانے ہی پڑیں گے سرفراز اور اس کی ماں دعا اور فضا کے لیے جو زہر اگلتے رہتے ہیں ان دونوں سپولوں کو بھی قدرت ڈسنے والی ہے کیونکہ سرفراز نے جانے ان جانے فضا کو دکھ پہنچایا ہے نہ تک کہ اسے اپنے غصے اور انا کی زد میں سیڑھیوں سے نیچے گرا دیتا ہے وہ پیٹ کے بال جا گرتی ہے اور اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے فضا ہسپیٹلائز ہو جاتی ہے اس کی کنڈیشن بہت سیریس ہوتی ہے اور جب یہ بات فضا کے ماں باپ کو پتا چلتی ہے تو فضا کی ماں مہترم جناب اسلام صاحب کی خوب کلاس لیتی ہے کہ کیا جاتا اگر دعا کی بات سن کر اسے گھر آنے دیتے بات بھی دب جاتی اور ہماری باقی دونوں بیٹیوں پر کیچر بھی نہ اچھلتا محسوس اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ اسلام صاحب کو غیرات آ رہی ہے وہ ہسپیٹل میں اپنی بیٹی فضا کی خاطر فراز کے گریبان کو آ جاتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا جان سے مار دوں گا تجھے اس بار اسلام صاحب مجھے کچھ اچھے لگے بات بولیگا لافیز